اس مہنے کے اندر دو عمل ایسے ہیں خصوصیت کے ساتھ جن دو عملوں کو سال کے بقیہ گیارہ مہنوں میں کبھی بھی ادا نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی نہیں جن میں سے پہلا عمل حج کا ہے اب حج سے چھڑے ہوئے آپ معاملہ دیکھ لیں عرفہ کے میں ٹھہرنا وقوفی عرفہ جو بولتے ہیں آپ اس مہنے کے علاوہ اس مخصوص دن کے علاوہ سال میں کتنا بھی جا کے عرفہ میں رکے آپ کا وہ رکنا وقوفی عرفہ نہیں کلائے گا عرفہ کی عبادت نہیں کلائے گی وہ خاص اس مہنے کے مخصوص دن کے ساتھ مینہ میں قیام کرنا وہ مینہ میں جو حاجی قیام کرتا ہے اب سال کے کسی دن میں بھی جا کے قیام کرے وہ قیام کوئی معنی نہیں رکھائے گا وہ عبادت کی ایسی ایسے صرف وہ قیام شمار کیا جاتا ہے جو اس مہنے کے مخصوص ایام میں ہو حد سے جڑوئی تیسری عبادت جمرات کنکری مارنا شیطان کو آپ بقیہ دنوں میں دیا کر پتھر گھوٹے جوز کو مارے جتنا چاہے مارے وہ مارنا بے فائدہ بے مطلب ہے اس کا دن وقت متعین اس مہنے کے اندر وہ فضیلت صرف اسی مہنے میں ان دنوں میں اصل کیا جا سکتی ہے تو پہلا تو یہ حج کے ارکان جوہنا وہ بقیہ دنوں میں آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں اب ادھر دیکھیں تو آپ صفہ مروہ ہے یا تواف ہے وہ عمرہ میں بھی کیا جا سکتا ہے کیا جاتا ہے جا سکتا ہے نہیں کیا جاتا ہے لیکن یہ جو چیزیں یہ محدود ہیں حج کے ساتھ دوسری عبادت جو صرف اس مہنے کے ساتھ خاص ہے وہ ہے نہر کرنا ہم عام لمزوں میں اس کو قربانی بولتے ہیں حدیث کے اندر اضحیہ اور نہر لفظ کا استعمال کیا گیا اس کے لئے قرآن کہتا ہے فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنَحَرْ اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو اب یہ جو اضحیہ ہے جو سنت ابراہیم ہے عام قربانی کی بات نہیں ہو رہی آپ جائیں تو ابھی کوئی سی بھی چیز قربان کر سکتے ہیں کوئی سی جانور قربان کر سکتے ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نہر کی یا اضحیہ کی یہ خاص ہے اس مہنے کے فلا فلا دنوں میں جس کو ہم ان دنوں کے علاوہ میں نہیں کر سکتے آپ بہت لمبے دنوں کی بات تو جانے دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ قرآن کے آیت میں کیا کہا گیا آپ نماز پڑھئے اپنے رب کے لئے اور قربانی کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے نماز کے بعد قربانی کی اس نے قربانی کی اور جس شخص نے عید الہدہ کی نماز سے پہلا قربانی کر لی وہ پھر قربانی کوئی مانا نہیں رکھاتی اس کی قربانی قربانی ہے نہیں وہ عام زبی آج ہے جس کو گوشت کھانے کے لئے کر لیا جاتا ہے قربانی نہیں شمار کر جائے گا وہ قربانی کب شمار کر جائے گا جب اس کے محدود وقت کے اندر اس کو کیا جائے یہ اللہ رب العالمین نے اس مہنے کو فضیلت دی ہے اس کے علاوہ بقیہ دنوں کے اندر اس فضیلت کو آپ تلاش کریں یہ فضیلت کسی اعلیت میں بھی اصل نہیں کی جا سکتی ہے اینوڑی ڈاوڈلکی اینوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈ